آسٹیہ کے دار حکمت ویانہ یو آنو میں قوامہ متحدہ کے کمیشن نارکوٹک ڈرگز کا 63 فائیں جلاس فیر پاکستان منصور آحمد خان کی زیر صدار منقد ہوا اجلاس میں منسٹر آف سٹیٹ انصداد منشیات شہر یارخان فریدی نے پاکستانی وفت کی قیادت کی اور قوامہ متحدہ کے آفس آنڈرکز اینڈ کرائم جو اینو ڈی سی کی ایزیکٹیو ڈریکٹر اور قوامہ متحدہ کی دیگر ارگنائزیشن کے سربراہن افتاہی جلاس میں مجود تھے افتاہی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان منصور آحمد خان نے کمیشن کی افادیت پر روشنی ڈالی انہوں نے تمام ممالک پر زورد دیا کہ وہ عالمی سطح پر منشیات کے روک تھام کے لیے بارپور انداز میں کردار ادا کریں میرے لئے یہ ایک بہت عزت اور فخر کا مقام ہے کہ میانہ میں کمیشن اور نارکوٹکز ڈرگز نے مجھے اس سیشن کے لیے اپنے چیرمن کے طور پر منتخب کیا ہے اور میں نے آج سے یہ سیشن کا آغاز کیا ہے اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان پرائم نیسٹر کی قیادت میں دنیا پاکستان کے رول کو بہت مضبط طریقے سے دیکھ رہی ہے منیسٹر آف سٹیٹ شہر یارہان فریدی نے جلاس سے کتاب کرتے ہوئے پاکستان کی بارپور کوشوں کا ذکر کیا جو منشیات کے انصداد کے لیے کر رہا ہے انہوں نے اس سلسلہ میں یو این اور ڈی سی کی معاملت کو سرہا یہ جی سکسی تھرڈ اجلاس ہے اور یو این کی سب سے بڑی پالیسی میکنگ ہے باڈی ہے جس میں تمام ممالک پاٹسپیٹ کرتے ہیں اور اس ایونٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی اور جو پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان اس کو چہر کر رہا ہے آج پوری دنیا میں پاکستان کی اچیومنٹس پاکستان کا جو رول بتایا گیا اور قوموں کو باور کر آیا گیا کہ یہ انڈویجول انفرادی طور پر یہ ناسور جو ہے ڈرگز جو کی مختلف قسموں کی ہے اور خاص کر یوت کو اور آنے والی نسلوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے سب کو مل کر آگیا نہ ہوگا ایک ٹیم کی طرح اکرم باجوار جو نیوز یوانو ویانا آستیا